بسم اللہ الرحمن الرحیم لور بیک پین کمر اور پٹھوں کا درد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم اور دوبارہ کبھی نہیں ہوگا اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم لور بیک پین کی وجوہات اور علاج کے بارے میں بات کریں گے ہمارے روحانی سینٹر میں زیادہ تر ایسی خواتین کے کیس آ رہے ہیں جن کی کمر میں بہت درد رہتا ہے جس وجہ سے انہیں گھر کے کام کاج کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم لور بیک پین کے بارے میں ضروری معلومات آپ کو بتائیں گے ناظرین کمر کی درد کا تعلق آپ کے پٹھوں یا مسلس کے ساتھ ہے یا نسوں یعنی نرز اور ہڈیوں کے ساتھ ہے اب جن افراد کو کوئی بھی وزن اٹھاتے ہوئے اچانک سے کمر میں درد اٹھتا ہے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کے مسلس میں کسی پرابلم کی وجہ سے یہ درد ہوا ہے لیکن اگر مسلہ نرز میں ہو تو پھر درد کمر سے ہوتی ہوئی ٹانگ تک جاتی ہے اب نرز جو ہوتی ہیں وہ اکثر ریفرڈ پین کرتی ہیں یعنی پرابلم بوڈی میں کہیں اور ہوتا ہے اور درد کہیں اور سے نکل رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی گردن کی نرز کسی وجہ سے دب گئی ہو تو اس کا درد گردن میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کے بازو یا پھر ہاتھ میں ہوگا بلکل اسی طرح اگر آپ کی کمر کی نرز دب گئی ہو تو پھر اس میں آپ کو بیک پین نہیں ہوگا بلکہ درد آپ کی ٹانگ یا پاؤں میں ہوگا لیکن مسلز میں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کا درد وہیں پر رہتا ہے جسم میں کسی اور جگہ محسوس نہیں ہوتا اس لئے جب بھی آپ کو لور بیک پین ہو تو سب سے پہلے آپ نیورولوجسٹ کو چیک کروالیں ہمارے روحانی ماہرین کے مطابق جن افراد کو مسلز میں کسی پرابلم کی وجہ سے کمر کا درد ہوتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ صرف میڈیسن سے ہی ہو جاتا ہے لیکن نرز میں اگر پرابلم ہو تو وہ سرجری یا فیزیکل تھرابی سے ہی ٹھیک ہوتی ہے اس لئے عدویات کے استعمال سے یہ مسئلہ صرف ٹیمپریری طور پر ہی ٹھیک ہوتا ہے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمر کے درد کا روحانی علاج ہمارے سینٹر میں کس طرح کیا جاتا ہے روحانی علاج کے طور پر مریض کو سورہ شورا کی آیت نمبر اسی کا وہ تعویز دیا جاتا ہے جو کہ خاص روحانی کلیات کے تحت تیار کیا گیا ہے یہ آیت مبارکہ چونکہ شفا کی آیت ہے اس لئے نہ صرف کمر کے درد سے شفا کے لئے بہترین ہے بلکہ ہر طرح کی جسمانی روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے شفا کے لئے بہت مجارب ہے وہ آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَارِزْتُ فَحُوَا يَشْفِينَ ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ناظرین یہ نقش کافی سالوں سے کمر کے درد میں مبتلا افراد کو اور سال کیا جا رہا ہے جن میں اکثریت خواتین کی ہے لیکن اللہ کی ذات نے شفا کے اس نقش کی بدولت ان تمام مریضوں کو کمر کے درد سے نجات اتا فرمائی ان میں اکثر ایسے افراد بھی تھے جو کہ کمر کے موہروں کے درد کی وجہ سے بلکل بھی چل پھر نہیں سکتے تھے وہ دوسروں کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے اور ڈاکٹری علاج کروانے کے باوجود بھی انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ ان کی کمر کے موہروں کا درد ٹھیک ہوگا مگر اللہ کی ذات نے سورہ شرا کی اس شفا والی آیت مبارکہ کی بدولت انہیں ایسی کامل شفا اتا فرمائی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہو گئے درد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے وہ جسے چاہے شفا اتا فرماتی ہے لہٰذا ناظرین ہمارے مشاہدات کے مطابق شفا کا یہ تعویز نہ صرف کمر کے درد کے لیے ایک مجارب روحانی عمل ہے بلکہ ہر طرح کی جسمانی روحانی اور نفسیاتی امراض سے شفا کے لیے بھی زبردست روحانی خاصیت رکھتا ہے یہ نقش آپ ہم سے بطور چودہ سو روپے حدیعہ یا اہد کے ذریعے فیس بھی لیلہ منگوا سکتے ہیں نقش منگوانے کے لیے خواتین صفر تین دو تین سات سات ایک آٹھے کاٹ سات یا صفر تین دو ایک سات نو سات صفر آٹھ نو تین پر اور مرد حضرات بلال صاحب سے صفر تین دو تین چار صفر دو آٹھ پانچ 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 پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ